موسیقی کیونکہ یہ سس میں گن بھر دیتا ہے جو سس میں گن نہ بھر پائے وہ کئی کا گروہ ہے سیو مہا پران آپ نے بہت سے پرانے سنی ہوں گی اتنی باری کیسے نہیں سنی ہوگی میں بائدے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات اس لوگ بول کر اس کو پرمانت کر کے پروسنا گروہ کی جو اس میں مہمہ ہیں وہ بڑی عدوت ہے گروہ کیوں اسے گروہ کہتے ہیں ایک سادانسی تو اس کی بیاکہ یہ ہے جو سسیوں کا گورب بڑھا دیتا ہے سس گوربان میں تو ہو جاتے ہیں اچھا گروہ پا کر کے اس لئے اس کا نام ہے گروہ لیکن سمہا پران میں اس کی بڑی الگ سے بیاکہ کی گئی گوڑان رندھ اتپرکتو گروہ شبدشوگرہ جو اپنے سس میں گن بھر دیتا ہے اس لئے اس کا نام گروہ ہے اس لئے گروہ ہے جو گڑوں کو سس میں بھر دے پھر سس کسے کہتے ہیں پھر سس کونے پھر سس کی پریواسہ کیا ہے کبھی سنایا آپ نے کبھی بیچار کیا ہے سس کسے کہتے ہیں گروہ اور سس کا یہ سممند بڑا الوک ہے سس کسے کہتے ہیں 88 نمبر کے سلوک میں اس کا برڈن کیا گیا ہے 83 نمبر میں گروہ کی بیاکہ اور 88 نمبر کے سلوک میں سس کی بیاکہ لکھا ہے جو اپنے گروہ کے ساسن کو انساسن کو مانتا ہے جو اپنے گروہ سے سیکھتا ہے اسی کو سس کہتے ہیں جب وہ سیکھے گا نہیں تو گروہ گھڑ بھرے گا کیسے جو سیکھنے کے لئے اپنے پاتر کو خالی رکھتا ہے دیکھو سندر شلیف کہہ تسماند وی ساسنی یوگیہ سس اتیاں بھی دیتے لکھائیں گروہ لوگ اسے ہی دکھشا دیں جو سس سے لوگ اس کے ساسن کو مان سکیں اس کے انساسن کو مان سکیں سس کی پریواسہ ہے جو گروہ کا انساسن مانے گروہ کی پریواسہ ہے جو سس کے اندر گن بھر دے جو سس کے اندر گن بھر دے وہ گروہ ہے اور جو گروہ کے انساسن کو مانے وہ سس ہے اس میں دونوں کا کلیانہ آرہی یہ بات سمجھ میں بھولی بھگت واتسل بھگوان کی جائے ہو شریحنمان جی مہاراج کی جائے ہو شریدہ دہ شریدہ دہ شریدہ دہ